موسیقی موسیقی ہر مجمری جنجمی تو ان�마و ہوں موسیقی نمیقام تمام پتوں کے ہم الگ کر لیتے ہیں اور پھر ہم باقی کا بعد میں بتاتے ہیں آپ کو ان پتوں کو لگانے کے لیے بنانے کے لیے ہمیں بیسن کی ضرورت پڑے گی بیسن ہم نے ایک پاؤ لیا ہے ایک پاؤ بیسن لیا ہے ہم نے اور 1.5 ٹی سپون ہم نے جو ہے سرخ مچ لی ہے ایک ٹی سپون ہم نے زیرہ لیا ہے سابت زیرہ ایک ٹی سپون ہم نے سوکا دھنیا لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے دو پنچ ہم نے اجوین کے لیے ہے ہم نے پیاز لیا ہے اسے ہم نے پیس لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے لیسن کا پیسٹ لینا ہے تو جو ہم نے بیسن میں شامل کرنے ہیں تمام چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام چیزیں بیسن میں شامل کر دیں گے اور اب یہ ہم لیسن بھی شامل کر دیں گے اور یہ پیاز بھی اس کا ایک ہم بیٹر بنا لیں گے یہ ایک ہم بیٹر تیار کر لیتے ہیں اس کا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے بیٹر اتنا ٹھیک ہم نے بیٹر کو رکھنا ہے یہ بیٹر اس وقت ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب ہم نے یہ دیکھیں ہم نے چولے پر چرہ دیا ہوگا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہم نے پتے بنا کے انہیں سٹیم کرنا ہے اور یہ ہم نے ایک چھنی لے لیا چھنی کو ہم آئل سے گریز کر لیں تاکہ پتے اس پر چپکے جب تک یہ ہمارا پانی گرم ہو رہا ہے اور ہم اب پتوں کو بیسن لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں بے اس طرح سے ہم نے پتے کو سیدھی سائیڈ سے بیسن نہیں لگانا ہم نے انٹی سائیڈ سے بیسن لگانا اس پر اس طرح پھر ڈالیں گے اچھی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب ہم بیسن لگائیں گے بیسن آپ کی اپنی مرضی ہے زیادہ لگانا ہے یا کم لگانا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ لگاتے ہیں پھر اتنا پتے کا ٹیسٹ نہیں آتا جتنا بیسن کا ٹیسٹ آتا ہے تو بیسن تھوڑا ہی لگائیں ہلکی ہلکا ہلکا ایسے لگائیں بیسن یہ ہم نے بیسن لگا لیا اب اس کے اوپر ایک اور پتہ رکھیں گے یہ بھی ہم نے سیدھی سائیڈ نیچے اور یہ اولٹی سائیڈ کو اوپر کر دیا یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم ادھر سے فولڈ کریں گے ہم اس کو اچھی طریقے سے اس طرح سے اس کو فولڈ کر دیں گے یہ ہم نے ایک بنا لیا یہ ہم ساتھ کے ساتھ دیکچی میں جو ہم نے سٹیم بنانے کے لئے رکھی ہوئی ہے چنی اس میں رکھ دیں گے اور اسی طرح سے اور تیار کر دیتے ہیں یہ سیتا ہو جائے گا پتہ یہ ہمارے پاس نو پتے ہیں جس میں ہم نے ایک پاؤ بیسل لیا یہ ایک پاؤ بیسل نو پتوں میں اچھے سے لگ جائے گا یہ پتہ رکھیں گے اور اس پہ بیسل لگائیں گے اور اسی طرح میں تمام بنا کے اور سٹیم کر بیسل لگائیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سٹیم کر کے یہ دیکھیں میورز یہ سٹیم ہو چکے ہیں یہ اربیوں کے پتہ سٹیم ہو چکے ہیں کیونکہ ان کا کلر چیز ہو گئے یہ بھورے بھورے کلر کے ہو گئے پہلے گرین کلر کے تھے اب اس کا کلر بھورا بھورا ہو گیا براؤن براؤن تو اب ہم انہیں نکال لیں گے یہ تیار ہو چکے ہیں اور تھنڈا ہونے دیں گے درست یہ دیکھیں پتے ہمارے ہو چکے ہیں جنہیں ہم نے سٹیم میں تیار کیا تھا اور اب ان کا سالن بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئیے آپ کو وہ بتاتے ہیں یہ ہم نے دو عدد پیاز لیا ہے جسے ہم نے آملیٹ سٹیل میں کٹنگ کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا بار ایک بار ایک پاو ہم نے ٹپانٹر لیا ہے چار پانچ ہم نے ہری میٹچیں لیا ہے ادرکا ٹکڑا لیا ہے لیسن کے چند جوے لیا ہے تو ہم نے سب سے پہلے ایک کپ اوری لینا ہے اور یہ اپنی کڑائی میں ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ اویل ڈال دی ہم نے پیاز شامل کریں گے پیازوں کو فرائی کریں گے اس کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے پنکی سائیڈ میں اس کو ہم رکھیں گے اور یہ جو مسالے ہم نے پتوں کے سالن میں ڈالنے ہیں عربیوں کے پتوں کے سالن میں اس کے لئے ہم نے ایک پاو ٹوماٹر لیا ہے ٹوماٹروں کو لیسن کے جموں کو اور ادرکے ٹکڑے کو اس کو ہم پیس لیں گے اور ہرمیٹجوں کو کٹنگ کر لیں گے پیاز فرائی ہو رہے تھے ہم نے ادرکے مسالہ بھی تیار کر لیا ہو گیا مسالہ ہم نے اپنا پیس لیا ہو گیا جیسے ہی پیاز فرائی ہوں گے مسالہ شامل کر دیں گے بعد یہ ہم جو پتوں کے پتوں کے سالن ہے یہ پتے جو ہی ہیں جو ہرہا خوشک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں گھی یا اوئل جو بھی آپ استعمال کریں گے وہ تھوڑا عام سالن سے زیادہ ہی استعمال ہوگا مزے اللہ اور یہ بہت ہی مزے کا آپ کا اصالا تیار ہوگا ایک مٹو آپ اپنے گھروں میں ضرور بنائیے گا پیاز ہو چکے ہیں اب اس میں ہم یہ پیس شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحے یہ ٹماٹر ادرک اور لیٹن کا پیسٹ ہم نے جو بنایا تھا وہ شامل کر دیا ہے یہ جو اپنے جگ میں ہمارے جو مسالہ لگا ہے وہ بھی اتار لیتے ہیں اور اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے اب اس میں اپنے خوشک مسالے بھی شامل کرتے ہیں سارے یہ بنائی ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں سروف مرچ کا پورٹر شامل کرنا ہے اگر آپ تیز اور سپائسی کھانا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پورٹر شامل کریں گے ایک ٹی سپون گرم سالہ پورٹر شامل کریں گے ایک ٹی سپون سوکہ دھنیا پورٹر شامل کریں گے میکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اسے اچھی طرح پکنے دیں گے جب تک یہ اوائل الگ ہو جائے گا اور مسالہ اچھی طرح سے بنائی ہو جائے گا تب تک اسے اچھی طرح پکائیں گے ہم اس پوائنٹ پہ ہم ہری بچوں کو شامل کر دیں گے اور پانچ ٹی سپون ہم دہی کے شامل کریں گے دہی ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لی ہوئی ہے یہ دیکھیں اوائل ہمارا یہ مسالہ میں سے نکل آیا ہے اور اس کی تھوڑی سی اور بس بنائی ہوگی اور مسالہ تیار ہو جائے گا یہ جب تک ادھر مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے تو ہم یہ اربیوں کے پتوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طرح سے ہم ان کی کٹنگ کر لیں گے یہ اس طرح سے ہم ان کی کٹنگ کر لیں گے تمام پتوں کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح ہم تمام پتوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ اچھی طرح سے ماشاءاللہ سے بھون چکا ہے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے مسالے میں سے اب اس میں ہم علمیوں کے پتے شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگ ان پتوں کو فرائی بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم ایسی بناتے ہیں ہم فرائی نہیں کرتے ان کو مسالے میں اچھی طرح سے فرائی ہو رہے ہیں اس کو ہم دو تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے مسالے میں پھر اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے اور اس کا تھوڑا سا مسالہ بنائیں گے اب اس طرح اوئل میں تھوڑا تھوڑا فرائی ہو جائیں گے اچھی طرح سے بھنائی ہو جائیں اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے زیادہ نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس میں پانی شامل کر لیا چیزئے چوڑا سبی نا متجد میں آنچ всем چلے کی ریم کر دیں گے اب اس میں دم دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماش disciplpa سے سالن ہمارا اچھا شاندار تیار ہو چکے اپنے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ